منصور کی کوہنور ندھیل امٹیٹ کے معاملے میں پورپو نگرپالی کا دیکش رام کوٹوانی کی ریمانڈ کوٹ نے دو دن اور بڑھا دی ہے جس کے بعد انہیں سنوار کو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد واپس تھانے بھیج دیا گیا ہے اس کے پہلے بھی انہیں کوٹ نے تین دن کی ریمانڈ پر پولیس کو سون پتھا جو آج ختم ہو رہی تھی رام کوٹوانی کے وکیل پکراج دشورہ کی مانے تو پولیس نے یہ دلیل کوٹ میں رکھی ہے کہ رام کوٹوانی جانچ میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ریمانڈ بڑھا دی جائے جس پر کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے آپ کو بتاتے کہ رام کوٹوانی پر کوہنور ندھیل امٹیٹ سوسائیٹی چلا کر گراہکوں کے ساتھ لاکھوں روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے کا عاروپ ہے انہیں کی سوسائیٹی میں کام کرنے والی یوبتی مسکان گو سوامی نے بھی یہ عاروپ لگایا ہے کرام کوٹوانی اور ان کے ساتھی آدل اور رئیس نے مل کر دو سو سے ادھک لوگوں کے ساتھ ساٹھ سے ستر لاکھ روپیوں کی راشی کا دھوکہ دھڑی پوروک گبن کیا ہے مانگا گیا تھا ہمارے طرف سے ویروت کیا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ ابیوک تو سیوگ نہیں کر رہا ہے جبکہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ ابیوک تو سیوگ کر رہا ہے اور جو جو پولیس نے مانگا اور جو جو پرشنہ پوچھے کو ان کے جواب دیا گیا ہے اور جہاچ میں کچھ بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تو پولیس نے آنکہ سال دو دن کا اور ہمیں پیار دیا جائے تو ماننی لیالے سے انہوں نے چار دن تین دن کا پیار مانگا تھا جو ماننی لیالے نے وہ نے سنتے ہوئے ان کو 21 تاریخ کے دن میں ایک ویل تک کا پیار دیا ہے ساتھ ہی نیردیش دیئے ہیں کہ کسی بھی پرکار کا سہیوگ بلپریوگ اور ہنسا اطمق گتیویتی رام کوٹوانی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہائی کوٹ کے نیردیشوں کا پالن کرتے ہوئے اس کا سواس کا پوری طرح سے دھیان رکھتے ہوئے اور سبیتہ کے ساتھ اس سے پوچھا جائے جو کی پوستاش کرنا ہو کی جائے اور پنا چکشا لائے جائے اس کا چکشا پرمار پتے ساتھ ساتھ کو اکیس تاریخ کو دن میں ایک بجے نیالے کے سامنے کے ساتھ